ویویشنا میں کہانی مشہور گائک کشور کمار کی شروع میں جن کی پرتبہ کو نہیں پہچان پائے تھے سنگیتکار ابی وعدن سوئی کار کریے ریخان فضلہ کشور کمار کے بارے میں قصہ مشہور ہے کہ وہ کھنڈوا سے بمبئی ابینیتہ بننے آئے تھے اس سمیں ان کے بڑے بھائی اشوک کمار بمبئی فلم دیو کے چوٹی کے ابینیتہ تھے ایک بار وہ اشوک کمار کے بومبے ٹوکیز والے دفتر گئے اس دفتر کے آہاتے میں وہ سہگل کا ایک گانہ گنگنا رہے تھے کہ مشہور سنگیتکار کھیم چند پرکاش زدی فلم کی دھن پر کام کرنے کے بعد تھوڑا آرام کرنے کے لیے باہر نکل آئے جیسے ہی انہوں نے کشور کو گنگناتے سنا انہوں نے ان سے اندر آ کر ملنے کے لیے کہا جب وہ اندر آئے تو انہوں نے ان کے سامنے ہارمونیم رکھا اور وہ گیت گانے کے لیے کہا جو وہ باہر گا رہے تھے تھوڑی دیر سننے کے بعد انہوں نے کشور کو آفر کیا کہ کیا وہ ان کی فلم سدھی کے لیے گانہ گائیں گے کشور اس کے لیے ترن تیار ہو گئے جس دن ریکارڈنگ تھی کھیم چند نے اشوک کمار اور فلم کے ہیرو دیوانند کو کشور کمار کو سننے کے لیے بلوا بھیجا پہلے ہی دن کشور کا گانہ اوکے کر دیا گیا سال تھا انیس سو ارتالیس لیکن کشور انہیں کھیم چند کے اسسسٹنٹ رہے نوشاد سے وہ سمان نہیں پرابت کر سکے کشور کمار کے پلی بیک کیریئر کے پہلے ستائیس سالوں میں نوشاد نے انہیں ایک بار بھی کہانی کے لیے آمنت رٹ نہیں کیا جبکہ کشور کی دلی اچھا تھی کہ وہ نوشاد کے لیے ایک بار سرور گانہ گائیں آخر میں کشور کے سپر سنگنگ اسٹار بن جانے کے پورے پانس سال بعد انیس سو چوہتر میں نوشاد نے فلم سنہرہ سنسار میں کشور کمار سے ایک گانہ گوایا وہ بھی آشا بھوصلے کے ساتھ ایک ڈوئٹ اسی طرح مشہور سنگیتکار سی رام چندر نے بھی اپنی فلم ساجن میں کشور کمار کو گوانے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا تھا کہ میں ایسے شخص پر اپنا سمیں کیوں برباد کروں جسے فلم سنگیت اور گانے کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہے لیکن نوشاد اور سی رام چندر کے ٹھیک وپریت سچندیو برمن نے کشور کی پرتبہ کو انیس سو باون میں ہی پہچان لیا تھا بومبے ٹاکیز کے دفتر میں یوں ہی گانا گا رہے کشور کمار کے بارے میں اپنے بیٹے پنچم کو بتاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا یہ دادا منی کا چھوٹا بھائی آبھاس ہے تھوڑا سنکی ہے لیکن اس میں بہت پرتبہ ہے آنے والے دنوں میں تم اس کے بارے میں بہت کچھ سنو گے کشور کو بمبئی فلم ادیوگ میں اپنے پیر جمانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑا انیس سو چوون میں بمل رائے نے کشور کمار کو فلم نوکری میں بطور ابینیتہ سائن کیا کشور مان کر چل رہے تھے کہ فلم کے گانے بھی وہی گائیں گے لیکن وہ یہ جان کر دنگ رہ گئے کہ سنگیتکار سلیل چودری نے ان کے گانے گانے کے لیے حیمند کمار کو آمنترٹ کر ڈالا مشہور پتکار راجو بھارتن اپنی کتاب اجرنی ڈاؤن میلیڈی لین میں لکھتے ہیں جیسے ہی کشور کو اس کے بارے میں پتا چلا وہ سلیل کے میوزک روم میں چلے گئے اور ان سے پوچھا کہ انہیں اپنی ہی فلم میں کیوں نہیں گانے دیا جا رہا ہے سلیل کا جواب تھا میں نے تمہیں پہلے کبھی گاتے ہوئے نہیں سنا پریشان کشور نے کہا سلیل دا کم سے کم اب تو مجھے گاتے ہوئے سن لیجئے جیسے ہی کشور نے گانا شروع کیا سلیل چودری نے انہیں روکتے ہوئے کہا تمہیں سنگیت کی اے بی سی بھی نہیں آتی تم جا سکتے ہو ہیمت کمار تمہارے لیے گانا کائیں گے پریشان کشور کمار فلم کے پروڈیوسر بیمل رائے کے پاس اپنا کیس لے کر گئے انہوں نے ہستکشیب کرنے سے انکار کر دیا اور کہا سنگیت سلیل چودری کا ڈپارٹمنٹ ہے سترہ سال بعد انیس سو اکتر میں انہی سلیل چودری نے گلزار کی فلم میرے اپنے میں کشور کمار سے وہ مشہور گانا گوایا کوئی ہوتا جس کو ہم کہہ لیتے یارو بعد میں سلیل نے خود سویکار کیا کہ میں کھیم چند کو اس لڑکے کی چمک پہچاننے کے لیے سیلیوٹ کرتا ہوں میں مانتا ہوں کہ ہم سبھی سے کشور کی پرتبہ پہچاننے میں خلطی ہوئی تھی کشور کمار نے شاستری اگاین کی کبھی کوئی ٹریننگ نہیں لی لیکن اس کے باوجود ہندی سینما میں شاستری اگاین کے دگج اور دو ہزار پانچ میں پدم بھوشن اور دو ہزار ساتھ میں دادا صاحب پھال کے پرسکار سے سمانت منہ ڈی نے اپنی آدم کتھا میموریز کم الائیو این آٹو بائیگرافی میں سویکار کیا تھا کہ مجھے شاستری سنگیت نہ جاننے والے کشور کمار کے ساتھ گانے میں خبرہت محسوس ہوتی تھی ان کے گانے کا ایک خاص انداز تھا جو شاستری سنگیت کی باریکیوں پر بھی بھاری پڑتا تھا اور یوگل گانے میں ان کے ساتھ گارہے ساتھی گائک کو اسویدہ میں ڈال دیتا تھا جب میں نے فلم امیر غریب میں ان کے ساتھ میرے پیالے میں شراب ڈال دے گایا تو میں نے اس بات کو ساف ساف محسوس کیا دیوانن نے شروع میں ہی اپنے لیے کشور کمار کی آواز کو چُرا وہ اپنی آدم کا تھا رومانسنگ ویڈ لائف میں لکھتے ہیں جب بھی مجھے ضرورت ہوتی کہ کشور میرے لیے گائیں وہ ریکارڈنگ سٹوڈیو میں مایکرو فون کے سامنے دیوانند کا رول نبھانے کے لیے تیار رہتے ہیں وہ مجھ سے ہمیشہ پوچھتے کہ میں اس گانے کو اسکرین پر کس طرح گاؤں گا پھر وہ اسی کے انصار اپنے کو ڈال کر گانہ ریکارڈ کرواتے ہیں میں ان سے ہمیشہ کہتا کہ آپ اس کو جتنا لہک کر گا سکیں کہا یہ میں آپ کے گانے کی مجاز سے اپنے اپنے کو ڈھال لوں گا انیس سو انتر میں آراتنا فلم ریلیز ہونے کے بعد کشور راجیش کھنہ کی بھی آواز بن گئے اس فلم میں گائے ان کے دو گانوں میرے سپنوں کی رانی اور روپ تیرا مستانہ نے راجیش کھنہ اور کشور کمار دونوں کو نیشنل ریٹ بنا دیا ایک بار لطا منگیشکر سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس کے ساتھ ڈوئٹ گانے میں سب سے ادھک مدہ آیا تو انہوں نے کشور کمار کا نام لیا تھا لیکن انہوں نے یہ بھی سویکار کیا کہ انہیں کشور کے ساتھ ڈوئٹ گانے میں بہت دکت بھی ہوتی تھی لطا کا کہنا تھا کہ گاتے سمیں ان کے سنگیت اور گائن کو لے کر کوئی سمسیاں نہیں ہوتی تھی مگر جس طرح وہ ہساتے ہساتے پیٹ میں درد کرا دیتے تھے اس کو سمحالنا مشکل ہوتا تھا آپ کتنا بھی سیریس کیوں نہ ہوں جب آپ انتروں میں تان لے رہے ہوں یا حرکت دکھا رہے ہوں کشور دا کوئی ایسا بے کوفی بھرا اشارہ کرتے تھے جس سے آپ کا دھیان گانے سے ہٹ جائے کئی بار ہم لوگ گانے کو بیچ میں رکوا کر ان سے منتیں کرتے تھے کہ دادا پہلے شانتی سے گانا ریکارڈ کروا دو پھر یہ سب کر لینا دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ کتنا بھی اچھلکود اور ہنسوڑ حرکتیں کیوں نہ کر رہے ہوں خود ان سب سے باہر رہ کر گمہیر مدرہ میں کہتے تھے کشور کمار کے جیونکار ڈیریک بوس اپنی کتاب کشور کمار میتھڈ ان میڈنس میں ان سے جڑے کچھ قصے سناتے ہیں وہ اپنے گارڈن میں پیڑوں سے باتیں کیا کرتے تھے انہوں نے ان کو باقاعدہ نام دے رکھے تھے جناردن، رگونندن، بدھو رام، گنگا در وغیرہ وغیرہ انہوں نے اپنے گھر کے پچھوارے جھولے لگوا رکھے تھے اور وہ ان میں بچوں کی طرح جھولا کرتے تھے امیت خنہ نے ایک بار رویوار کی دوپہد کشور کمار کو بیٹری سے چلنے والے کھلونوں کے بیچ بیٹھے ہوئے دیکھا جنہیں انہوں نے ایک ساتھ سوچ آن کر رکھا تھا جب بھی وہ اپنے کسی نزدیکی سے ملتے تو ان کا پہلا واقع ہوتا تھا بڑیا کھالے قرارے گجک چاہے اس کا جو بھی مطلب کوئی نکالے اوپی رلہن بھی ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ کس طرح 1969 میں شرارت کی شوٹنگ کے دوران کشور کمار نے انہیں قریب قریب پاگل ہی کر دیا تھا ایک دن کشور سیٹ پر شوٹنگ کے لیے نہیں پہنچے پریشان ہو میں نے ان کے گھر جا کر ان کو اپنے ساتھ لانے کا فیصلہ کیا جب میں ان کے گھر پہنچا تو وہ وہاں موجود تو تھے لیکن انہوں نے کتوں کی طرح اپنے گلے میں ایک پٹا بان رکھا تھا ان کے سامنے ایک پلیٹ رکھی ہوئی تھی جس میں ایک چپاتی رکھی ہوئی تھی اس کے بغل میں پانی کا ایک کٹورہ بھی تھا یہیں ایک بورڈ بھی رکھا ہوا تھا جس پر لکھا تھا کتے کو ڈسٹرپ مت کرو یا میں نے ان سے شوٹنگ پر چلنے کے لیے کہا تو وہ کتوں کی طرح گھرانے لگے یا میں نے جس طرح کتے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں ان کے سر پر بھی ہاتھ رکھنے کی کوشش کی تو انہوں نے میرے ہاتھ میں کٹ کھایا پھر وہ کتے کی طرح تب تک بھوگتے رہے جب تک انہوں نے مجھے گیٹ سے باہر نہیں کر دیا کشور کے دوستوں اور نزدیکی لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ اس طرح کا ویبھار ان لوگوں کے ساتھ کرتے تھے جن سے وہ ملنا نہیں چاہتے تھے اور خاص طور سے ان لوگوں سے جو ان کے پیسے نہیں دے رہے ہوتے تھے کشور کمار کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اپنے پیسوں کو بہت سمحال کر رکھتے ہیں لیکن مشہور فلم نردیشک ستجیت رائے جب پاتھیر پانچالی بنا رہے تھے تو کشور کمار نے انہیں پانچ ہزار روپے دے کر ان کی مدد کی تھی انہوں نے رائے کے فلم چارو لطا کے لیے بھی دو گیت گائے تھے اور اس کے لیے کوئی پارشمک نہیں لیا تھا انیس سو پچھتر میں امرجنسی کے دوران سنجے گاندھی نے بمبئی کے مشہور فلم کاروں کو میوزیکل نائٹ میں بھاگ لینے کے لیے دلی آمنترٹ کیا تھا کئی آمنترٹ لوگ دلی گئے تھے لیکن کشور کمار نے نہ صرف اس آمنترن کو ٹھکرا دیا تھا بلکہ یہ سپشٹی کرن بھی نہیں دیا تھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا شیشی کانت کینی کر کشور کمار کی جیونی میں لگتے ہیں سنجے گاندھی نے اسے اپنا نجی اپمان مانا تھا اور سوچنا اور پسارن منتری ودیہ چرن شکر کو بلا کر کہا تھا کہ کشور کے گانے کسی بھی سرکاری سنچار مادیم میں نہیں بجائے جائیں نتیجہ یہ ہوا کہ آل انڈیا ریڈیو پر کشور کمار کے گانے بجنا بند ہو گئے اس کے علاوہ جن فلموں میں کشور کمار نے گانے گائے تھے انہیں سینسر نے سرٹیفیکٹ دینے سے بھی انکار کر دیا کشور کمار کو کل ستائیس بار فلم فیئر کے سروشیش گائک کے پرسکار کے لیے نامانکت کیا گیا ان میں سے آٹھ بار انہوں نے یہ پرسکار جیتا شاستری سنگیت کی ٹریننگ نہ ہوتے ہوئے بھی جس طرح انہوں نے راگ شیورنجنی میں میرے نینہ ساون بھادوں کو گایا اور انیس سو اکیاسی میں راگ یمن میں جس باریکی سے چھو کر میرے من کو گانے کو آواز دی اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی کشور کمار کے فلمی جیون کے سنگیت سفر کا سار انیس سو ستتر میں آئی فلم انرود کے اس گانے سے رے کھانکت کیا جا سکتا ہے آپ کے انرود پہ میں یہ گیر سناتا ہوں میں یہ گیر سناتا ہوں ریحان فاتل بی بی سی دیلی